تو اس میں کوئی ایسی صورت ہے کہ یہ سود سے بچا جائے اور اس کی جواز کی کوئی صورت ہو ابھی ڈی باسک ڈیپاوزٹ پر ہاں نہیں یہ گنجائش تو ہے لوگ پوچھیں تو ہم تو مائل بکر ہمیں کوئی سائل ہی نہیں چلیے میں سائل بن جاتا ہوں اس کی صورت یہ ہے کہ اس کو قرائے پڑھ لے رہے ہیں جو مکان انہوں نے رہن کی طور پر لیا ہے ایوی ڈیپاوزٹ دے کرکی تو اس کو یہ کہہ دیں کہ ہم مکان تو لے رہے ہیں مگر ہم اس کا مہانہ قرائے آدھا کرتے رہیں گے جی اور وہ قرائے کم سے کم بھی ہو سکتا ہے بس ہم اس کا قرائے ہے ایک ایدار ہوتی ہے تو آپ پر سکڑ سکتے ہیں کچھ سے قرائے سالو پر رکھ لیں مگر کچھ دیں کچھ دیں جی تو اگر یہ ہو تو جائز ہے جی کیونکہ اب یہ مکان صاحب سے نفع نہیں اٹھا ہے مکان کو اپنے قرائے پر لیا اور اپنے قرائے کے مکان سے فائدہ اٹھا جائیں اس میں پھر ایک بات آئے گی جی کہ جتنے پر قرائے پر لیا جاتا ہے ہم دوسرے قرائے پر تو اتنی مدت کیلئے دے سکتے ہیں وہ اس سے زیادہ قرائے نہیں دے سکتے ہیں ہاں کیا ایسا نہ ہو کہ ہم سا روپی قرائے سا روپیہ دے کر لے رہے ہیں ہاں دوسرے سے قرائے پر لے رہے ہیں ایک ہزار ہم لے رہے ہیں یہ نہیں ہو سکتا ہے تو پھر وہ ہی ہوا ماملہ اس میں تجالت کر سکتے ہیں اس میں رہائش کر سکتے ہیں یہ سب چلے گا اس کو گناہ بنا سکتے ہیں اپنا لیکن دوسرے کو اگر قرائے پر دے رہے ہیں تاکہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں یہ بھی دے سکتے ہیں مگر قرائے اتنا ہی رہنا چاہیے جتنا آپ دے رہے ہیں آپ دے رہے ہیں یا اس سے کم رہنا چاہیے یا اس سے کم اس سے زیادہ ہوگا تو پھر وہ شریعت کے ناجائز والے دائرے میں چلنا چاہے گا اس سے بچنا چاہیے کتنی تفصیلات ہیں ایک پورا نظام زندگی ہے یہ جی جی مکمل ذاتہ حیات ہے ہر ایک چیز کا حل یہاں پر دیا گیا کیا کرنا کیا نہیں کرنا صرف چند عبادتوں کا مجموع ہی نہیں ہے سبحان اللہ